پدائش تیرواں باب اور ابراہم مصر سے اپنی بیوی اور اپنے سب مال اور لوت کو ساتھ لے کر کینان کے جنوب کی طرف چلا اور ابراہم کے پاس چوپائے اور سونا چاندی باقص رتھا اور وہ کینان کے جنوب سے سفر کرتا ہوا بیتل میں اس جگہ پہنچا جہاں پہلے بیتل اور آئی کے درمیان اس کا ڈیرہ تھا یعنی وہ مقام جہاں اس نے شروع میں قربانگاہ بنائی تھی اور وہاں ابراہم نے خداون سے دعا کی اور لوت کے پاس بھی جو ابراہم کا ہمسفر تھا بیڑ بکریاں گائے بیل اور ڈیرے تھے اور اس ملک میں اتنی گنجائش نہ تھی کہ وہ اکٹھے رہیں کیونکہ ان کے پاس اتنا مال تھا کہ وہ اکٹھے نہیں رہ سکتے تھے اور ابراہم کے چرواہوں اور لوت کے چرواہوں میں جھگڑا ہوا اور کینانی اور فرضی اس وقت ملک میں رہتے تھے تب ابراہم نے لوت سے کہا کہ میرے اور تیرے درمیان اور میرے چرواہوں اور تیرے چرواہوں کے درمیان جھگڑا نہ ہوا کرے کیونکہ ہم بھائی ہیں کیا یہ سارا ملک تیرے سامنے نہیں سو تو مجھ سے الگ ہو جا اگر تو بائیں جائے تو میں دہنے جاؤں گا اور اگر تو دہنے جائے تو میں بائیں جاؤں گا تب لوت نے آنکھ اٹھا کر یردن کی ساری ترائی پر جو زگر کی طرف ہے نظر دھڑائی کیونکہ وہ اس سے پیشتر کے خداون نے صدوم اور امورہ کو تباہ کیا خداون کے باغ اور مصر کے ملک کی مانند خوب سہراب تھی سو لوت نے یردن کی ساری ترائی کو اپنے لیے چن لیا اور وہ مشرق کی طرف چلا اور وہ ایک دوسرے سے جدا ہو گئے ابراہام ملک کینان میں رہا اور لوت نے ترائی کے شہروں میں سکونت اختیار کی اور صدوم کی طرح اپنا ڈیرہ لگایا اور صدوم کے لوگ خداون کی نظر میں نہائیت بدکار اور گنہگار تھے اور لوت کے جدا ہو جانے کے بعد خداون نے ابراہام سے کہا کہ اپنی آنکھ اٹھا اور جس جگہ تو ہے وہاں سے شمال اور جنوب اور مشرق اور مغرب کی طرف نظر دھڑا کیونکہ یہ تمام ملک جو تو دیکھ رہا ہے میں تجھ کو اور تیری نسل کو ہمیشہ کے لیے دوں گا اور میں تیری نسل کو خاک کے ذروں کی مانند بناوں گا ایسا کہ اگر کوئی شخص خاک کے ذروں کو گن سکے تو تیری نسل بھی گن لی جائے گی اٹھ اور اس ملک کے طولوں عرض میں سیر کر کیونکہ میں اسے تجھ کو دوں گا اور ابراہام نے اپنا ڈیرہ اٹھایا اور ممرے کے بلوتوں میں جو جرون میں ہیں جا کر رہنے لگا اور وہاں خداون کے لیے ایک قربان کا بنائی موسیقی